ہلو ایوری بڑی ویلکم ٹو مین میٹرز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی اس ٹائم پہ آدمیوں کی سب سے بہری جو پریشانی ہے وہ ہے بال بڑھنا کورنٹائن میں سب کے بال بڑھ چکے ہیں اور گھر میں بیٹھے بیٹھے ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ کیسے کٹوا پائیں تو جی ہاں مجھے کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ بال کیسے اپنے آپ خود کاٹ سکتے ہیں یا اپنے کسی کی حلپ لے کے موم ڈیڈ کی تو میں آج آپ کو وہی بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے خود کے بال کاٹ سکتے ہیں جی ہاں میرا نام ہے سورا ورما اور میں کام کرتا ہوں ہیل سلوشن کے لیے یہ آپ کو آج سیجرز دکھا رہا ہوں اور ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں مین میٹرز کے لیے جو کی انڈیا کا سب سے پہلا ہولسٹیک اینڈ ویلنس پلیٹ فرم ہے مینز کے لیے ان کے ساتھ آج میں کلیبوریٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو میں میں دکھا رہا ہوں کہ آپ گھر بیٹھے کیسے اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں تو دھیان سے دیکھئے گا آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بال جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں میں نورمل سیجرز گھر پہ لے رہا ہوں جو سب کے گھر پہ ہوتی ہے جیسے کی جسے ہم کپڑے کاٹ سکتے ہیں یا ایکسٹر نیوز پیپر کاٹ لیتے ہیں یہ وہی سیجر ہے یہ کوئی پروفیشنل سیجر نہیں لیئے میں نے تو آپ یہاں پہ ایک سٹیٹ لائن کریٹ کر لیجے پہلے وہ سیجر سے کسی کی ہیلپ سے تو میں یہ ہیگر دکھا رہا ہوں پہلے آپ کسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں جو کی بیک سائیڈ کی لائنز رہتی ہیں اس کے لیے آپ کو ہیلپ لینی ہی پڑے گی اگر آپ لائنز بنا لیتے ہیں کسی کی ہیلپ سے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ خود کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور کلپر کو اس طریقے سے چلانا ہے الٹا نیچے کی طرف تاکہ جو لائن ہے وہ اچھے سے سٹیٹ لائن اور کلین لائن بن سکے دیکھیں کتنا ایزی ہے گھر پہ یہ بال کٹنا سب کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے یہ کام کرنے میں تو آپ لوگ بھی گھر پہ اسی طریقے سے ایک سٹیٹ لائن بنا لیں پہلے بیک سائیڈ میں نے پیریہ بولتے ہیں اس کو زیادہ تر ہماری ٹیکنیکل لینگویج میں تو نے پیریہ پہ نیک پہ مطلب آپ ایک سٹیٹ لائن کرنے جیسے ہی یہ سٹیٹ لائن اور ایکسٹر ہیرز نکل جائیں گے تو اس کے بعد ہم آئیں گے سائیڈ کے پارٹ پہ بٹ یہ ویڈیو چلا کے آپ سامنے رکھ کے بھی کار سکتے دیکھیں یہاں پہ یہ لائن جو ہے وہ کریئٹ ہو چکی ہے سٹیٹ تو جتنے میں ہیرز دیکھ رہا ہوں ان کو نکال دوں گا ایکسٹر ہیرز نیک پہ نہیں رہنے چاہیے تو اس سے اتنے سے ہی آپ کے جو ہیکٹ ہے وہ نیٹ اینڈ کلین دکھنا شروع ہو جائے گا ابھی میں آؤں گا سائیڈ کے پارٹ پہ تو میں سائیڈ کے پارٹ کو پہلے ٹاول جو ہے گھر پہ سب کے پاس ٹاول رہتا ہے تو میں نے اس لئے ٹاول لگایا تو کان کو تھوڑا سا میں نے بینڈ کر لیا ہے تاکہ میں اچھے سے بال کاٹ پاؤں اچھے سے دکھ جائے مجھے بال کیسے کاٹنے ہیں تو یہاں پہ میں وہی سیزر لے رہا ہوں پھر سے آپ نے دیکھا یہ ایک دم نورمل سیزر ہے سب کے گھر پہ رہے گی کوئی بھی سیزر سے آپ بال کار سکتے ہو بس جس سے پیپر کٹ رہا ہے بال بھی کٹیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پروفیشنل سیزر ہی یوز کرنی ہے تو یہاں پہ ایک راؤنڈ بنا دیا یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ بال گرو کرتے اس کو ریسیڈنگ لائن تو ریسیڈنگ لائن پہ میں نے ساتھ ساتھ ایک لائن کریئٹ کر دیا جتنے ایکسٹر ہیرز تھے وہ کار دیا آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی میں کلپر یوز کروں گا اس کے بعد تاکہ جتنے بھی اور چھوٹی چھوٹی ہیرز رہتے ہیں وہ اچھے سے نکل جائیں کوئی بھی بال رہنے نہیں چاہیے تو آپ کا ایک جو نیٹ اینڈ کلین ہیٹ آ جائے گا آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پہ اس طریقے سے اپنے سسٹر کی ہیلپ لے کے اپنے بردر کی ہیلپ لے کے آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آئیں گے ہم سائیڈ لوگ پہ سائیڈ لوگ دیکھیں گے جو فرنٹ کے ہیرز ہیں سائیڈ لوگ کو اچھے سے کارٹ لیں گے اب میں نے جتنے ایکسٹر ہیرز تھے اس کو دیکھ لیا تھوڑا سا کان کو پل کرنا ہے دھیرے سے تاکہ کان کے اوپر والے بال بھی آپ نکال پائیں تھوڑا سا پل کرنا ہے تو یہاں پہ ابھی آگیا میرا سائیڈ لوگ کا کام جتنے ایکسٹر ہیرز تھے نکال دیئے میں یہاں پہ سائیڈ لوگ کو ایکشلی کیا کرتے ہیں ہم تین لائنز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک دو اور یہ اوپر والا تین لائن تو میں سوچ رہا ہوں کہ سائیڈ لوگ کو میڈل لائن میں جو پوائنٹ ہے ایر کا اس سے ایکزیکٹ سیم اینڈ سٹیٹ لائن کر دوں اور آپ کلیپر کو سیدھا بھی چلا سکتے ہیں اُلٹا چلانے سے تو آپ لائن کریئٹ کرتے ہو سیدھا چلانے سے آپ پروپر جو ہیر ہے ایک دب زیرو نمبر کے ہیرز وہ نکل جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک سائیڈ کے جو بال ہے وہ ہو چکے ہیں ابھی ہم آئیں گے ادھر سائیڈ یہاں پہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہیں پہ چھوٹے چھوٹے جو بال رہ جاتے ہیں اس کو بھی اچھے سے نکال لیجئے دیکھئے گا دیکھئے تھوڑا سا کلیپر جو ہے وہ کبھی بھی لگتا نہیں ہے شاپ ہوتا ہے اس سے کٹتا نہیں ہے یہ ریزر کی طرح نہیں ہوتا ہے اس سے آپ کا سکن نہیں کٹے گا اس میں ٹینشن یا وریڈ ہونے کی کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے یہاں پہ دیکھئے جتنے بھی زیادہ بال ہے میں آپ کو یہ ہکٹ کر کے کیوں دکھا رہا ہوں کیونکہ آج کل سب کے شوٹ ہیئر ہی ہوتے ہیں تو لمبے بال کاٹنا ایک نیو طریقہ ہے اس کے لیے آپ گھر پہ کاٹنا تھوڑا سا مشکل ہوگا لمبے بالوں کو اس طرح سے اگر آپ لائن بنا لیتے ہیں لمبے بالوں میں بھی آپ کا جو لائنز بولتے ہیں ان کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں اگر آپ لائن کریئیٹ کر لیتے ہو تو آپ کا ہی کٹ ہے جو وہ نیٹ این کلین دکھنا شروع ہو جائے گا آپ اسی طریقے سے ادھر سائیڈ بھی راؤنڈ کر لیجئے اس کے بعد یہاں پہ میں کلپر سے پورے بالوں کو جتنے بھی ایکسٹر ہیلز رہ جاتے اس کو نکال رہا ہوں کان کے پیچھے والے بال کان کے پیچھے والے بال کان کے اوپر والے بال اور میں یہ جو ہمارا سائیڈ لوگ کا تھا تو میں یہاں پہ سینٹر پہ میں نے کیا تھا آپ کو بتایا تھا ear کے ایک دم سینٹر میں تو وہی سیم اسی طریقے سے ادھر بھی ہم سینٹر پہ ہی ایک سٹیٹ لائن کر دیں گے بعد میں آپ گھر پہ بیٹھے بیرڈ بھی کٹ کر سکتے ہو تو میں نے ایک لائن کر دیا ابھی بیرڈ کٹنے میں ہیزی ہو جائے گا ابھی سائیڈ لوگ کے آگے والے جو ہیز ہیں ان کو بھی ایک راؤنڈ شیپ دے دیجئے اس طریقے سے دونوں سائیڈ تو اس سے کیا ہوگا یہ نیٹنیس آ جائے گی یہاں پہ کوئی بڑے چھوٹے بال نہیں رہیں گے ابھی کان کی آگے والے بال جو آپ دیکھ رہے ہو میں ان کو بھی کٹ کر دوں گا اس طریقے سے تھوڑا سا کان پل کیجئے زیادہ نہیں کرنا دھیرے سے کان پل کریں گے تو کوئی پرابلم آنے والی ہے اس کو تھوڑا پل کیجئے جتنے ایکسٹر ہیز ہیں اس کو کٹ لیجئے اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے سارے بال کٹے ہیں آپ کو سارے بالوں کو دھیرے دھیرے پیشنس رکھ یہ کام کرنا پڑے گا جلد بازی کریں گے تو سم ٹائمز پرابلم ہوتی ہے کان ہے بہت سوفٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک دم پیشنس لی اور دھیان سے کام کرنا پڑے گا ایک اچھے سر راؤنڈ بنا دیجئے کوئی بھی ایکسٹر بال رہنا نہیں چاہیے کوئی بھی ایکسٹر بال رہنا نہیں چاہیے تو میں باقی کے جو بال بچے ہیں اس کو کلیپر سے کلین کر لوں گا دیکھئے ذرا دھیان سے اس طریقے سے کلیپر ایک دم ایزی ہے اور اب میں خود کے بال کٹنا سکھاؤں گا کی فرنٹ سے خود کے بال کیسے کٹ سکتے ہیں میں سارے بالوں کو آگے کی طرف کوم کر لیا ہے میں نے سیزر کو ایک دم سٹیٹ کھڑا سیزر جس کو بولتے ہیں اس طریقے سے زگ زگ میں کٹ رہا ہوں اگر آپ سٹیٹ لائن بنائیں گے تو وہ خراب دیکھے گا اس لئے میں اس کو تھوڑا زگ زگ میں کٹ کے یہ کٹ سکتے ہو آپ کو کوئی پرولم نہیں آئے گی اور سائیڈ میں بھی راؤن بنا دیجئے دونوں سائیڈ جہاں پہ لگ رہا ہے کہ بڑے بال ہیں ان کو میں ایک راؤن بنا رہا ہوں تاکہ یہ clean haircut لگے میں زیادہ نہیں کٹے ہیں آپ زیادہ بھی کٹ سکتے ہیں یہ exact line ہے haircut کا اس سے زیادہ اوپر جائیں گے تو خراب دکھے گا اس لئے میں نے زیادہ نہیں کٹ کیا اور میں نے اس کے باد ہاتھ سے کم کر کے دیکھ آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو میں تو quarantine کو بہانہ مد بنائیں آپ اپنے آپ کو خود ہی tip top condition میں رکھیں یہ ہی آج کی ویڈیو میں بتانا تھا مجھے